بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگو بھائیو دوستو اگر ایک سوال کیا جائے جس سوال کے تین حصے ہیں اسلام کا وہ کون سا حکم ہے جس پر قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے جس پر مسلم معاشرے میں سب سے کم عمل کیا جاتا ہے اور جس کی تذکیر بھئی علماء کی جو ذمہ داری ہے کہ مسلم معاشرے کو یاد دلائیں تو جس پر سب سے کم تذکیر علماء کی طرف سے مجلسوں میں ہوتی ہے تو ان تینوں سوالات کا ایک جواب ہوگا وراثت تو میں اسی موضوع پر ان تینوں پگلیوں پر کچھ آپ حضرات کے سامنے روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں وراثت پر کیا زور دیا گیا ہے مسلم معاشرے میں اس سے کتنے غفلت پائی جاتی ہے اور تذکیر کے معاملے میں بھی ہم سے اس تعلق سے خاصی کو اتائی ہوتی ہے یہ بات تو شاید پرظاہر اس کا امکان ہے کہ آپ لوگ اتفاق نہ کریں کہ فراسط اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جس پر کہ قرآن میں حدیث میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے ہم سب کے علمے کی جو حکام عقائد کا بیان ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد تین ہیں توحید رسالت آخرت اس پر قرآن کریم میں بہت زیادہ عذور دیا گیا ہے قرآن کا بہت سائز سائز پر ہے بشمال سے آیتے ہیں اسی طرح عبادات میں ہم آئے تو جائے رہے کہ سرات کے بارے میں زکاة کے بارے میں بہت سی حکام ہیں بہت سی آیات ہیں اسی طرح معاشر میں ہم آئے تو نکاح کا تذکرہ ہے قرآن کا تذکرہ ہے دوسرے معاملات کا بیان ہے اسی طرح قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقیات کا بیان بھی قرآن کا خاصہ حصہ اخلاقیات پر زور دیتا ہے حتیٰ کہ اس کا بیان مکی دور میں شروع ہو گیا تھا چلانچہ مکی دور کی جو صورتیں آیتیں نازل ہوئی ہیں ان نے جہاں آقائد پر بہت زور دیا گیا ہے اسی طرح ساتھ میں اخلاقیات پر بھی زور دیا گیا ہے یہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن دوسرا پہلو یہ ہے اہمیت کا کہ اسلام کے دوسرے جتنے حکام ہیں ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی اصولی تعلیمات قرآن کریم میں آئی ہیں اس کی جزیات کا بیان قرآن میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے سلسلہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فریضہ منصبیت تھا طبیع اور تشریح تھا تو بہت سے دین کے حکام کی جزیات اور تفصیلات ہمیں احادیث سے بالو ہوتی ہیں مثال کہ طور سے قرآن کریم میں اخیر استرات وات و وقات کے حکامات دسیوں مقامات پر آئے ہیں لیکن نماز کے وقات کیا ہو ہر نماز کے میں فرض کے طور سے کتنے رکعتیں پڑھی جائیں فرض کے علاوہ سوزن کا معاملہ کیا ہو ان تمام چیزوں کا بیان قرآن کریم میں نہیں ہے اگرچہ نماز کے وقات کے بارے میں جو کچھ آیتیں آئی ہیں ان میں اشارات تو ملتے ہیں بعض علماء نے ان اشارات کی مدد سے پانچوں نمازوں کے وقات بھی متین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن راہرے کیوں سے اشارات ہیں سراحص سے نماز کے وقات کیا ہوں گے یہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے اسی طرح وقات کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وات و زکاة کے حکام آئے ہیں لیکن زکاة کس پر فرض ہوگی اس کا تو مددہ پر زکاة سورہ عطبہ میں آئی ہے لیکن کتنے مال پر فرض ہوگی حولان حول کی فلت ہوگی اور مختلف عبرات میں یہ فونے پہ چاندی پہ یہ جانوروں پہ اور دوسروں پر کتنے زکاة آئے دوگی اس طرح کے جو جوزی حکام ہیں وہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشادات سے ہمیں معلوم ہوئے ہیں تو گویا کہ دین کے جو بیشتر حکام ہیں ان کے اصول اقلیات تو قرآن قریب میں بیان کیے گئے ہیں لیکن ان کی جزیات اور تفصیلات کا ہمیں حادث سے ہوتا ہے لیکن یہ وراست کا ایسا حکم ہے کہ اس کی تشریح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کا کام توضیح کا کام بھی اپنے رسول پر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خود اس کا تفصیلی بیان قرآن قریب میں بیان کر دیا ہے حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وراست کے حکام صرف سورہ النور میں آگئے ہیں اور سورہ النور میں بھی چند آیتیں ہیں آیت نمبر گیارہ سورہ النسا میں آیت نمبر گیارہ آیت نمبر بارہ دو آیتوں میں تفصیلی حکام آئے ہیں ایک دو آیتیں تاقیدی ہیں اسی طرح سورہ النسا کے آخر میں آیت نمبر 176 میں کوئی وراست کے حکام آن گئے ہیں کوئی وراست کے حکام اگرچہ گنتی کی چند آیتوں میں قرآن کریم میں آئے ہیں لیکن جن آیتوں میں بھی آئے ہیں ان میں ان کی جزیات بیان کر دی گئی ہیں ان کی تشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذمہ بھی نہیں چھوڑا ہے اس قیمت کا دوسرا پہنو یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعقیدی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وراست کا عمل ایسا نہیں ہے کہ ترغیب پہ ہے وراست کا عمل ایسا نہیں ہے کہ بس کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ دے دو بس عورتوں پر احسان کر دو ایسا نہیں ہے بلکہ تعقیدی حکام دیئے جس طرح اسلام کے دوسرے حکام کے بارے میں فرض کا لفظ آیا ہے جس طرح قطب آیا ہے ہم سوچانتے ہیں کہ کسی کا تعقیدی حکم کے لئے جو قرآن کریم میں مختلف جو تعبیرات آئی ہیں قطبہ کے لفظ آئے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یا فرضہ کے لفظ آئے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ٹھیک اسی طرح کا تعقیدی لفظ وراست کے حکام کے لئے بھی آیا ہے چنانچہ تعقید کے تر سے ایک تو جو آیت نمبر ساتھ میں جو اس کا اتدائی تذکرہ ہے اس کے آخر میں آئے نصیب مفروضہ یہ جو حصے بیان کے جائیں گے وراست کے یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلبی بھی نہیں ہے بلکہ نصیب کا مطلب ہر حیق کا حصہ متین کر دیا گیا ہے حصہ ایک بڑا دو ایک بڑا تین ایک بڑا چار ایک بڑا چھے ایک بڑا آٹھ سب کے حصے بیان کر دیا گئے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں یہ حساب ممتھمیٹنگ میں ہے اس میں ایک یعنی ایک آدھا بھی پوائنٹ کے ذریعے شوک کر دیا جاتا ہے تو گویا کہ ایک روپے دو روپے میں اگر چند پیسے بھی کسی کی وراست میں ہو اس کو بھی بہت آسانی تقسیم کیا جا سکتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے حصے متین کر دیا گئے ہیں وہ نصیب ہے حصے ہیں اور وہ محض تعیدی ترغیبی نہیں ہے بلکہ مفروضہ یہ فض کیے گئے ہیں آیت کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تاقید کیے ہیں تو گویا کہ اس میں یہ یہ جو وراست کا جو بیان ہے اللہ تعالیٰ کی وطرف سے ہے اور اس کے اس نے تاقید حکام دیا ہیں اسی طرح آگے یہ آیت ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں ہم سے جانتے ہیں کہ حد کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ اس میں کل ذراسی بھی کمی کیا سکتی ہے نہ اس میں ذراسی بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے ایک حدیث میں اس ایک حدیث میں اس کے لئے ہمہ کا لفظہ ہے ہم اللہ اللہ تعالیٰ کی یہ متین کی وہی چراغہ ہے اس زمانے میں چراغہ کا تصور یہ تھا زمین کا یہ خطہ متین کر دیا یاد تھا کہ یہ بادشاہ اس میں صرف شاہی جانور چرنگے دوسرے جانوروں کو اس میں داخلے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو اسی طرح ان احکام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کر دیا گیا ہے اس میں ذرا سے بھی کبھی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے اس پر جنگ کا تُو عمل کرنا ہے دوسرے بات ہے کہ جو اگر کوئی شخص ان حدود پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا یہ بھی قرآن کریم کی آیات میں بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے وہ جو حیرت ہوتی ہے کہ دین کا وہ عمل جس پر اس قدر تعقید کی گئی ہے اتنی سخت ہدایت دی گئی ہے اور اس پر نعمل کرنے کے نتیجے میں کتنی سخت وعید سنائی گئی ہے اس کے باوجود بھی مسلم معاشرے کی غفرت بہت زیادہ حیرت انگیز ہے میں نے بتایا کہ میراعز کے حکام دو آیتوں میں وہ تفصیلی حکام آئے ہیں آیت امبر گیارہ آیت امبر بارہ ان دو آیتوں سے پہلے بھی ان پر عمل نہ کرنے کا سخت انجام بیان کیا گیا ہے اور ان دو آیتوں کے بعد بھی فوراً ان پر عمل نہ کرنے کا سخت انجام بیان کیا گیا ہے آپ غور کریں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کی یتیموں کا مال کھائیں گے ظلمانہ طریقے سے وہ مال نہیں کھا رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں اور وہ ضرور آگ میں ڈالے جائیں گے جو لوگ کی یتیموں کا مال کھاتے ہیں یتیم سمورات کیا ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کی یتیم کے مانے وہ چھوٹا سا بچہ جس کے پیرنٹس یا جن کے والد کا انتقال ہو گیا ہو بلکل فری سمجھتے ہیں عربی زبان میں بھی یتیم اسی کو کہتے ہیں جو بچہ چھوٹا ہو نبالی ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو لیکن یہ یتیم کا لفظ ان عورتوں کے لئے استعمال کیا ہے چاہے وہ بالی ہوں چاہے وہ بلی ہوں لیکن وہ ان کو میراس کا حق کے حق سے محروم کیا جا رہا ہو تو گویا کہ قرآن میں ان عورتوں کو انہی بے سہارہ کمزور بچوں کے درجے میں رکھا ہے جو کی اپنا حق حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو گویا کہ مفسیر نے سراحت کیا اس آیت سے مراد اس آیت میں یتیم اس آیت میں یتیم سے مراد یتامہ سے مراد وہ خواتیر ہیں خاص طور سے عورت ہیں علکیاں جن کا حق مانا جاتا ہے اور حق ماننے والے پہن ہوتے ہیں حق ماننے والے انتبہائی ہوتے ہیں اس لئے کہ جس کا انتقال ہو گیا اس کا انتقال ہو گیا اس کا کوئی کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ تم نے آئندہ سے اپنے پہنوں کو دینا تو گویا کہ اس آیت میں خطاب مردوں سے ان بھائیوں سے جو اپنے بہنوں کو مروم کرتے ہیں اور اس میں کتنا سخت انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جو یتیم کمال کھاتے ہیں ان کو ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہنم کی آگ کی مختلف الفاظ استعمال کیے گئے اس آیت میں وہ سخت الفاظ استعمال کیا گیا ہے سیرہ کے معنی صرف آگ کیا نہیں ہے سیرہ کہتے ہیں وہ آگ جس کو دہکایا گیا ہو جس کو بھرکایا گیا ہو تو یہ سیر کے معنی خاص آگ کی خاص صورت ہوتی ہے تو گویا کہ یہ فضا میں ایسے عام آگ میں نہیں ڈالے گئے گا بلکہ ان کو جہنم کی ایسی آگ میں ڈالے آئے گیا جس کو خوب بہت زیادہ ٹھیکایا گیا ہو بہت زیادہ بھڑکایا گیا ہو اسی طرح آیت بیراث بیان کرنے کے بعد آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں پھر یہ کہا گیا ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی بیان کردہ حدود ہیں جو لو اللہ اس کے حسول کے اطاعت کریں گے اور ان حدود کے پاسداری کریں گے اللہ تعالی ان کو جنتوں میں داخل کرے گا اس آیت میں بھی آپ انتظہ کریں کتنے طاقت ہی الفاظ آئیں جو اللہ دیکھیں اوپر کے آیت میں تو کہا گیا تھا جو اللہ اس کے اطاعت کرے گا لیکن اس آیت میں دو الفاظ استعمال کے گئے ہیں جو اللہ اس کے حسول کے نافرمانی کرے گا اور اس کے بیان کردہ حدود سے تجاوز کرے گا جہنم میں جائے گا خالد ان فی اس کو رسو کرنے والا عذاب ہوگا محض عذاب کا تذکرہ کافی تھا جہنم کا تذکرہ کافی تھا لیکن دونوں کے ساتھ طاقت جہنم میں جائیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور ان کو عذاب دیا جائے گا بلکہ ایسا عذاب جو رسوہ کرنے والا ہوگا اس میں تاقیت کے لئے الفاظ استعمال کیے گئے بھائیو اس سے ہم سمجھ سکتے ہے کہ قرآن میں وراست اگرچہ وراست کا تذکرہ قرآن کریم کی صرف گمتی کی چند آیتوں میں آیا ہے لیکن اس کے اہمیت کا ترخیب کی بھی چیزیں بیان کے گئے ہیں تاقیدی الفاظ بھی بیان کے گئے ہیں اس پر عمل نہ کرنے کے لئے بہت سخت تنبیہات بھی آئی ہیں اور اس کے تمام احکام کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان کی ہے اپنے پیغمبر پر بھی اس کی توضیح کا کام نہیں چھوڑا ہے دوسرا پہلو ہے کہ اتنے تاقیدی حکام کے بہوجود مسلم معاشرے میں اس پر کم سے کم عمل ہوتا ہے بہترم بھائیو ہمارے درمیان جو لوگ دینی حکام کبھی نماز بنا پڑھتا ہو تو عام طور سے اس کو فورا سمجھ جاتا ہے آدمی مالدار ہونے کے بعد دکات ند ہے تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں کہ بھائی یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا ہے تب بھی اس کو کچھ توفیق نہیں ہوتی ہے ستقہ خرارت کرنے کی میں ناپسند سمجھا جاتا ہے لیکن افسوس ہے کہ اگر وراست کے تعلق سے کون شخص عمل نہیں کر رہا ہے اس نے اپنے پہنوں کا دوسرے عشدہوں کا حق غصب کر رکھا ہے اس کو ٹھوٹی کوڑی بھی نہیں دی ہے سب کچھ حضم کر رکھا ہے اس کے بایود بھی اس کو سماج میں اس شخص کو گرا نہیں سمجھا جاتا پکے رماز والے ہیں حاجی ہیں آپ اچھے عمال کا تصور کر لیجیے ایک شخص ہر طرح کے اچھے عمال کرتا ہے لیکن اگر وہ وراست پر عمل نہیں کرتا ہے تو کسی سماج میں کسی جو پر جونے رہنگ تی ہے اور اس کو اس عمل پر بھی پابند کرنے کی یا ترخیب دلانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی مطلب بھائیو اس کی وجہ کیا ہے اصلا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اسلام جب ہم یہاں پر آئے اسلام آیا تو محمان جو آئے انہوں نے اپنے عمل سے دوسروں کو متاثر کیا لیکن آہستہ آہستہ جو لوگ ہیں وہ دوسروں کے رنگ میں کھل گئے متاثر کرنے کے بجائے انہوں نے سماس سے اثر لینا شروع کر دیا ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندو میں چونکی وراثت کا کوئی کنسپ نہیں ہے تو اس لئے ہم نے یہ اس چیز کو بھی اپنے ہندو بھائیوں سے اکس کر لیا چونکہ ان کے نظر نہیں تھی جاتی اس لئے ہم بھی اس حکم سے غافر ہو گئے اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ اگر اس پر توجہ بلائی جاتی ہے تو مختلف عذر کیا جاتے ہیں حکومت کی طرف سے پابندی آئد ہے کہ زمین جائداد میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے ملکی قوانین لڑکیوں کو حصہ دینے کی اجازت نہیں دیتے یہ بہت بودہ عذر ہے اگر کسی شخص میں دل کی آمادگی ہو حصہ دینے کی آمادگی ہو تو اس کے ہزار طریقے اس پر عمل کیے جا سکتے ہیں جتنا اس کا فہروں کا دوسرے اجتاروں کا سنتا ہے ان کے نام بینامی کرائے جا سکتا ہے ان کو حباب کیا جا سکتا ہے ان کے نام وسیعت کروائی جا سکتے ہیں ملکی قوانین پر بھی عمل کرتے ہوئے اس چیز کو زمین کو جادات کو ملکیت کو دوسرے کے حق میں جو مستق ہیں ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے لیکن یہ مسلم سماج ہندوانہ اثر کا نتیجہ ہے کہ مسلم سماج میں اتنے تاقید حکم کے باوجود بھی اس کے بارے میں غفلت پائی جاتی ہے اور تیسہ پہنو ہے کہ ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی تعلیمات جن تعلیمات پر عمل نہ کیا جا رہا ہو اس کے بارے میں ہم سماج میں بیداری پیدا کریں تو ہمیں سے ہر شخص سوچے غور کریں کہ مسلم عوام میں دین کی تعلیمات جو پہنچانے کے جو ذرائے ہیں مساجد میں جمعہ کے خدبے ہیں سال میں کئی مواقع ہوتے ہیں جو صیرت کے مختلف پرام ہوتے ہیں پرور ایک ان کا علماء پر اعتماد ہوتا ہے ان کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن یہ بتائیں کہ سال میں جتنے پرام ہوتے ہیں ان میں سے کتنے پرام وں میں وراثت کا موضوع رکھا جاتا ہے اور وراثت کے جو حکام ہیں اس سے عوام کو باخبر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا جواب بھی نفی میں ہوگا شاید دی سال میں کبھی اس کا موقع آتا ہو کہ خصوصی پرام میں یا جمعہ کے خطبوں میں وراثت کو بھی موضوع بنایا جاتا ہو مہترم بھائیو دیچس بات یہ ہے اس موضوع پر دیچس بات یہ ہے کہ اسلام کے جو امتیازات ہیں جو اسے دیگر تمام مذاہب تمام نظریات تمام تھیوریز تمام فلسفوں میں ممتاز کرتے ہیں اسلام کو وہ ہے خالون وراست دنیا کے کسی مذہب میں وراست کے وہ حکام نہیں ہے وہ قانون نہیں ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے دنیا کی کسی تحضیم میں وراست کی وہ باتیں نہیں بیان کے گئی ہیں جو اسلام میں ہمیں آج تک جتنے فلسفے جتنے تھیوریز جتنے عزم ہیں کسی میں وراست کا تذکرہ اتنی تفصیل سے اتنے جزیات کے ساتھ اور اتنے اددال کے ساتھ ادل کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا ہے کسی مذہب میں ہر مذہب میں یہودیت ہو حیسائیت ہو ہندو مت ہو ہر مذہب میں عورتوں کو وراست سے محروم کیا گیا ہے صاف الفاظ میں کہا گیا ہے وراست کا مستحق صرف لڑکے ہیں لڑکیوں کا وراست میں کوئی حق نہیں ہے بعض مذہب میں تو لڑکوں میں بھی صرف پہلوٹے کو جو سب سے پہلے پیدا ہو اس کو وراست کا مستحق کرا دیا گیا ہے تو نر مل مردوں کو شامل کیا گیا ہے عورتوں کو لڑکیوں کو بہنوں کو ان سب کا وراست میں کوئی حصہ نہیں رکھا گیا ہے عربوں میں بھی اس زمانے میں قرآن ناظر ہو رہا تھا اس زمانے میں عربوں کی معاشت میں بھی عورتوں کا حصہ نہیں تھا وہ یہ دلیل ہی دیتے تھے کہ عورتیں تو جنگ نہیں کر سکتی ہیں ان کی حیثیت تو مال کی ہوتی ہے تشمن کے قبیل حملہ کرتے ہیں عورتوں کو لوٹ لے آتے ہیں ان کو لونیا بانیا بنا لیتے ہیں تو عورت کی ذات تو ایسی ہے جو اپنی دفاع نہیں کر سکتی ہے اپنی حفاظت پر قادر نہیں ہے تو اس کا براست میں کیسا حصہ آج کے مغربی تحزیب کا توتی بول رہا ہے ہر طرف اس کے چرچے ہیں مغربی تحزیب کے نتیجے میں فرانس کے انقلاب کے نتیجے میں آہستہ آہستہ پریادی انسانی حقوق لوگوں کو حاصل ہوئے اور ان تحزیب نے عورتوں کو بھی مردوں کے دوش بدوش کر دیا ہے انتہائی گمراک ان بات ہے بیس نی صدی کے وست تک انیس سو پچاس تک انیس سو پچیس تیس کے آس پاس میں اس وقت تک عورتیں دو حقوق سے محروم رہی ہیں عورتوں کا وراست میں کوئی حصہ نہیں تھا فراست کے بات تو بہت دور کی ہے عورتوں کا ملکیت میں کوئی حصہ نہیں تھا عورت جو خود اپنے باپ دادا سے جو پائے وہ تو نہیں عورت اگر خود کہیں سرویس کر رہی ہے ملازمت کبھی ہے تو جو کچھ کما کے لارہ ہے اس پر بھی عورتوں کو ملنا شروع ہے تو اس کی وراست کا تسلیم کیا گیا ہے اس کی ملکیت کا تسلیم کیا گیا ہے لیکن ہم انتظہ کریں آج سے چودہ سو سال پہلے اسلام نے عورتوں کو بھی یہ حقوق دیئے ہیں اسلام نے عورت کا وراست کا تسلیم کیا اسلام نے عورت کا ملکیت کا تسلیم کیا ہے عورت جو کچھ پائے گی اسلام نے عورت کو مہر کا حق کیا ہے عورت کو اپنے باپ دیدہ دوسرے لوگوں سے دوسرے اشداء سے جو کچھ پائے گی اس پر اس کا حق اسلام نے تسلیم کیا اور کسی کو بھی حتیٰ کی شوہر کو قرآن کریم کی اسلام میں وراست کیا قانون ہے اور اس میں عورتوں کا حصہ کیا ہے صرف ایک آیت سے اچھی طرح یہ واضح ہو جاتا ہے آیت نمبر ساتھ ہے ایک آیت میں بنتہائی اجاز اور اجاز کے ساتھ وراست کا بنیاد قانون بیان کر دیا گیا ہے اور اس میں عورتوں کا حصہ لیان کر دیا گیا ہے مردوں کا حصہ ہے اس میں جو ان کے ماں باپ اور ان کے رشدات چھوڑے اور عورتوں کے لئے بھی اس میں حصہ ہے جو والدین اور ان کے رشدات چھوڑے اب اندازل اس آیت کی بلاغت پر ہم غور کریں ٹھیک بیان جو کچھ کم کم سے کم ہونے کا جتنا بھی آپ تصور کر لیجے قرآن کے الفاظ کا اجاز یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ کبھی آپ تصور کر لیجے ہزار دو ہزار لاز دو لاز کرو دو کرو جتنا بھی آپ زیادہ زیادہ انفر انفر تصور کر لیجے اور کم سے کم کا جتنا بھی آپ تصور کر لیجے وہ ہیں تو قرآن کا یہ حکم ہے کہ لازم اس کو تقصیم ہونا چاہیے اور آخر حصہ جو ہے اس کے بارے میں نصیب مفوضہ یہ حصہ ہر ایک کے متیم کر دیئے گئے ہے اس کو لازم پر عمل ہونا ہے اللہ تعالیٰ تفرید کہیں کہ عورتوں کے حصے خاص طور سے نہیں دی جاتے ہیں دوسر طرف اسلام کے قانون وراست پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں یہ اعتراضات غیر مسلموں کی طرف سے بھی آتے ہیں اور یہ اعتراضات مسلمانوں کی طرف سے بھی آتے ہیں تو ہماری یہ غمداری ہے کہ ہم جب اپنے سماج میں اپنے تخریروں میں اپنے تقریبات میں اسلام کے قانون وراست کے اہمیت بیان کریں ان حصوں کا بتذکرہ کریں جن نے اسلام نے عورتوں کو لڑکیوں کو شریک کیا ہے تو ساتھ ہی اس موضوع پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کی معقولیت بھی لوگوں کے سامنے رکھے اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میں صرف دو اعتراضات کا تذکرہ خاص طور سے آپ کے سامنے کروں گا کہ اس موضوع پر ہمارے درمیان اٹھائے جاتے ہیں ایک اعتراض تو اٹھا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کا حصہ مرد کے مقاولے میں کم رکھا ہے یہ بات بہت ہوش ہوش اٹھا جاتی ہے اس لیے کہ ہندو علامے میں عورتوں کا حصہ متین کر دیا گیا ہے وہ برابر رکھا گیا ہے اگر کسی کہ ایک لڑکی اور ورا سے تقصیب ہونی ہے تو ملک قانون کے بار سے دونوں کو برابر برابر دیا جائے گا حالان اسلام دونوں کو برابر نہیں جبتا اسلام کی تعلیم ہے قرآن کریم میں بار بار آئی ہے دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے برابر ملے گا تو عام طور سے اسلام کی تعلیم کو نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا جواب ہمیں حکمت سے دینے کی ضرورت ہے بہت اس کے جواب دینے کی ہمیں بہت زیادہ ساری کی بجانے کی ضرورت نہیں اس کا جواب بہت زیادہ یہ دقیق نہیں ہے اسلام کے تمام حقام ایک دوسرے سے مربوط ہے اس کو میں اس طرح سے مثال میں دیتا ہوں کہ گلاب کے ایک پھول کا حسن اس طرح سامنے آئے گا جب اس کی تمام پتیاں اس سے مربوط ہوں اگر گلاب کے پھول سے ایک پتی آپ تو لیں اور اس کا الگ سے متعلق کریں تو اس ایک پتی میں پورے گلاب کا حسن ظاہر نہیں ہو سکتا ہے اسلام کے کسی ایک حکم کو آپ طریقے سے نہیں سمجھ سکتے اسلام میں خاندان کے نظام میں عورت پر لڑکی پر کسی طرح کے مسائف کا بار نہیں رکھا ہے وہ چھوٹی ہو تو اس کی ذمہ داری باپ پر ہے بڑی ہو باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی ذمہ داری بھائی پر ہے لڑکی کی شادی اسے دوسر لوگوں سے ملے اس میں اسے ایک پیسہ بھی اس کو خرط نہیں کرنا ہے عورت اگر مالدار کرین ہو ایک لڑکی مالدار ہے اس کو اپنے باپ کی طرف سے اچھے خاص پرپرٹی مل گئی ہے اس کی شادی غریب شخص کے ساتھ ہو گئی ہے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے پرپرٹی اور اس کے نفقہ سکنہ اور دوسرے اخراجات اس کے برداشت کریں تو زندگی کے کسی محلے میں لڑکیوں کو عورتوں کو خرچ کرنے کا بابا اسلام نے نہیں بنایا ہے بلکہ جو کچھ وہ مال ان کے پاس خود کمائے یا کئی سے اور آئے وہ اس کی پوری مالک ہے جبکہ اسلام نے نفقے کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے مرد کو خرچ کرنا ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ نوجوان ہے وہ کمار آئے تو اس کو اپنے ماں مختلف صورتوں میں اس کو مال خرچ کرنا ہے لڑکی کو مالدار ہونے کے بابی ایک پیسہ بھی خرچ کرنا ہے اگر اسلام دونوں کو برابر برابر حصہ متین کر دیتا تو یہ لڑکے کے ساتھ ظلم ہوتا اس لئے اسلام کی تعلیمات کی حکمت یہ ہے کہ اس نے لڑکوں کا حصہ زندگی کے جس محلے میں یہ بہت غوصے سنیے گا زندگی کے جس محلے میں یہ خرچ کرنے کا نظام ختم ہو جاتا ہے اس محلے پہ اسلام مد اور دونوں کو برابر کر دیتا ہے مثال کے طور سے ماں باپ ہیں ان کا بیٹا شادی شدہ ہے اور پوتے پوتیاں بھی ہو گئی ہے باپ باہ پوتے پوتیاں ہیں باپ ہیں اور دادہ دادی بھی ہیں اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو دادہ دادی کا حصہ دونوں کا حصہ اسلام نے ترابر متعین کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دادہ دادی عمر کے جس حصہ میں ان کو دوسرے لوگوں کی جتنا حصہ دادی کا بھی ہے یعنی کسی شخص کا انتقال ہو اس کے بیٹے بیٹیاں بھی ہو اس کے ماں باپ بھی ہو تو ماں باپ کا حصہ برابر ہو جاتا ہے اور یہ بات بھی غلق ہے بلکر جھوٹ ہے کہ اسلام نے ہر محلے میں عورت کو مرد کا آدھا دیا ہے مراز کی تقسیم کی کتنی صورتیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد سے زیادہ ملتا ہے جن میں مرد اور دونوں کو فرابر ملتا ہے جن تی صرف چار صورتیں ایسی ہیں جن میں عورت کو مرد کا آدھا ملتا ہے اور اس کی حکمت یہ ہے کہ ان صورتوں میں مرد پر خرچ کرنے کی ذمہ داری زیادہ ہے عورت پر خرچ کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے اعتراض کا دوسرا مسئلہ ہے جو عام طور سے مسلم سماج میں اٹھایا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے اسلام میں یتیم پوتے کو وراست سے محروم رکھا ہے یہ بات اتنی زور شور سے کہی جاتی ہے اور اتنے ہمدلدانہ انداز سے کہی جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلامی تعلیمات میں یتیم پوتے پر بہت ظلم کیا گیا ہے چونکہ یہ صورتیں فلف کی جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یتیم پوتا جو ہے وہ ہر حال میں محتاج ہوگا صورتیں فلس کی جاتی حال کہ ایسا ہوتا ہے عمر کے جس حال میں دادا ہوتے ہیں عام طور سے پرابرٹیز جو ہے وہ خود حبا کر دیتے ہیں ان کے بیٹے خبرے ہوتے ہیں کمانے لگتے ہیں ایسی صورت میں بہت سو صورت ایسی ہوتے ہیں کہ پوتے کو کسی ہم کو یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں وراست کی بنیاد کیا ہے اسلام میں وراست کی بنیاد ضرورت نہیں ہے کون کتنا رشتہ داروں میں کون کتنا ضرورت مند ہے اس کو ضرورت کے دوار سے دے دیا جائے نہیں اسلام میں وراست کی بنیاد ضرورت نہیں ہے اسلام میں وراست کی بنیاد رشتہ ہے ابھی جو آیت پڑی گئی جو رشتہ دار جتنا قریب ہے اس کا حصہ اتنا زیادہ ہے یہ جو تو کون رشتہ دار کتنا زیادہ قریب ہے کون کتنا دور ہے کون اس سے دور ہے اس طرح اسلام نے کچھ لیئر بنائے کچھ سرکس بنائے کچھ لائنیں بنائی ہیں اگر قریب کی لائن والے رشتہ دار ہیں تو دور کی لائن والوں کو نہیں ملے گا وہ نہیں ہے تو اس کے بعد والوں کو نہیں ملے گا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قریب کی لائن والے رشتہ موجود ہو اور ان کو چھوڑ کے دور کے رشتہ داروں کو دے دیا جائے تو اسی وجہ سے اگر کسی شخص کا ایک بیٹا ہے ایک کتا ہے بیٹا کا انتخال ہو گیا ہے تو ظاہر ایک دادا دادا کا پوتا ہی اس کا جو قریب رشتہ دار ہوا تو دادا کے انتخال پر پوتا کو تو ملے گا ملے گا لیکن اگر کسی شخص کے تین بیٹے ہیں ایک بیٹے کا انتخال اس کی زندگی میں ہو گیا ہے تو چھوڑ کی اس کے دو بیٹے جو اس کے رشتے سے جو قریب ترین رشتے جو ہے بیٹے کا رشتہ ہے اس کے دو بیٹے موجود ہیں اس لئے بیٹوں والی لائن سے آگے بلکہ تیسری لائن جو ہے وہ پوتوں کی ہے پوتیوں کی ہے ان میں سے کسی کو حصہ نہیں ملے گا تو گویا کہ اسلام نے وراست کی تقسیم کمیونیاز ضرورت کو نہیں قرار دیا ہے رشتہ داری کو قرار دیا ہے جو رشتہ دار جتنا قریب ہوتا ہے اس کا حصہ متعین ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پوتوں سے ہمدردی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر صحیح طریقے سے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو پوتے کبھی سرک پر نہیں آسکتے اس لئے کہ پوتوں کا وارث کون ہے قرآن میں ہے وعلل وارث بس و ذالک وارث کی ذمہ داری ہے پوتہ جو ہے اس کا وارث قریب ترین ہے وہ اس کا چچا ہے چچا کی پرفرض ہے کہ وہ اپنے بہدیوں کی کفالت کرے اسی طرح قرآن کریم نے وسیعت کا حب دیا ہے جو اصحاب مراز ہیں ان کے علاوہ دوسروں کے حق میں وسیعت کیا سکتی ہے ایک تہائی وسیعت کیا سکتی ہے دادہ کو کس نے روکا ہے کہ اگر اس کی زندگی میں اس کے کسی ایک بیٹے کا انتقال ہو ہو گیا ہے تو شریعت میں جو ایک تہائی خرچ کرنے کی اجازت دی ہے ایک تہائی اس سے کو وسیعت کرنے کی اجازت بھی ہے تو وہ اپنے زندگی میں اپنے پوتوں پوتیوں وہ بہوک کو وہ کیوں نہ دے دیں اس کے اگر بھی کسی اجازت اس میں نہیں دیا ہے تو بھی سورہ النساء میں ایک آیت ایسی ہے کہ مستحقین وراست کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اپنا مال وراست کو تخصیم کرنے بیٹھو اور دوسرے رشتے دار تمہیں پاس آ جائیں تو کچھ ان کو بھی تم دو دو تو گیا کہ یہ حکام ہیں ان کی تعلیم کے ہیں ان ترغیب کے ہیں یا تلقیم کے ہیں ان حکام پر صحیح اسلامی سپیٹ کے ساتھ عمل کیا جائیں تو ظاہر ہے کہ جو کیتیم پوتے کی وراست کا جو رہت ہے اس کی ضرورت نہیں پیش آئے گی محترم بھائیوں اسلام میں وراست کے قانون کی کیا اہمیت ہے مسلم معاشرے میں اس سے کیا غفلت پائی جاتی ہے اور اسی طرح اسلام کے چند قوانین وراست پر جو اعتراضات کی جاتے ہیں میں نے آپ حضرات کے صاحب نے اس کی وزاعت کی واخور دعوانہ الحمدللہ بالعالمین